نسک ایپ پہ کی مدینہ کی زیارت کا ریاض الجنہ کا ایڈیا ایپ میں جب میں جاتی ہوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آپ لوگوں کو میں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتانے والی ہوں کہ میں پہلے ریگلر ویڈیوز جالتی تھی بٹ ابھی کچھ دنوں سے میں ریگلر ویڈیوز کیوں نہیں ڈال رہی ہوں پہلی وجہ تو میری صحت ہے میری طبیعت بار بار خراب ہو رہی تھی انگزائیٹی اٹیکس آ رہے تھے جس کی وجہ سے میری میڈیسنز چل رہی ہیں اور اس لئے ڈاکٹر نے مجھے سٹریس لینے سے تھوڑا سا روکا کہ آپ زیادہ سٹریس نہ لیں اور یوٹیوب پہ بہت زیادہ سٹریس ہے پلس ویوز جب نہیں آتے تھے تو مجھے میری طبیعت اور خراب ہو رہی تھی تو اس وجہ سے میں پھر رک گئی تھوڑا تھوڑا رک کے کام کرنے لگی اور ایک وجہ اور ہے جو کی زیادہ بڑی وجہ ہے میں پورا جینوری کوشش کرتی رہی نسک ایپ پہ کی کسی طرح مجھے مدینہ کی زیارت کا مل جائے کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں زیارت کرنے جاؤں تو مجھے میں گیٹ نمبر تھرٹی سکس سے جا کے اچھے سے زیارت کروں کیونکہ میں جب بھی جاتی ہوں ہمیشہ ہڑڑا کے تھرٹی ٹو گیٹ سے چلی جاتی ہوں اور اب کافی چیزیں چینج ہو چکی ریاض الجنہ کا ایریا جو ہے وہ تھرٹی سکس گیٹ سے ہی آپ کو ملے گا تو اس وجہ سے میں بہت زیادہ اپسٹ ہوگی تھی میرا دل ہو رہا تھا کہ میں گیٹ نمبر تھرٹی سکس سے جاؤں تاکہ میں ٹھیک سے زیارت کروں اور آپ سب کو بھی زیارت کروا سکوں اور پھر اس کے بعد میں ویٹ کرتی رہی کی چلو فیبرری میں کھلے گا فیبرری میں کھلے گا بٹ فیبرری میں بھی نہیں کھلا اب آپ دیکھ سکتے میں آپ کے سامنے نسک ایپ اوپن کر رہی ہوں اور میں دکھاتی ہوں کی کیا پرابلم ہو گئی ہے نسک ایپ میں جب میں جاتی ہوں دوستو تو میں یہاں پہ جا کر یہاں پر جب لیڈیز والے میں جاتی ہوں تو لیڈیز میں جب جاتی ہوں تو یہاں پر میرا نام ہے اور میری ویٹی کا نام ہے میں نے کلک کر دیا ہے اور کنٹینیو پہ آگئی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی اگر آپ کو کلیر دکھ رہا ہو لائٹ پڑ لہی ہے تھوڑی سی یہ دیکھئے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا نورٹ ایولیبل ہے ریڈ مطلب بہت زیادہ بیزی یہ گرین مطلب اوپن ہے لیکن یہ گرے والا جو ہے نا یہ پورا پورشن سمجھ لیجے کہ یہ نورٹ ایولیبل ہے نورٹ ایولیبل اور یہی چیز میرے ساتھ بار 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 ہو رہی تھی پورا جنوری ہوئی ابھی فروری میں بھی ویٹ کرتے کرتے آپ دیکھ سکتے جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں گرے کلر گرے کلر کا مطلب ہوتا ہے نورٹ ایولیبل تو بعد میں کافی میں اپسٹ تھی کہ کیوں نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا تو بعد میں پتا چلا کہ ابھی انہوں نے بند کر دیا ہے اس طرح سے تو میں بہت زیادہ اپسٹ میں نے کہا سارا جنوری میرا ویسٹ ہو گیا میں جانا چاہ رہی تھی نہیں جا پائی اب فیبری میں میری بیٹی کے ایگزیم سے سٹارٹ ہو گئے تو میں پھر پھسی ہوں لیکن آپ سب میرے لئے دعا کیجئے گا تاکہ میں مدینہ شریف جا سکوں کیونکہ میرا دل اٹھکا ہوا ہے بس کسی طرح لگ رہا ہے کہ میں کسی طرح بس اللہ تعالی مجھے مدینہ کی زیارت کرا دیں کیونکہ میں سال میں صرف ایک ہی بار جا پاتی ہوں لوگوں کو لگتا ہے کہ آرہے یہ تو جدہ میں رہتی ہیں سعودی میں رہتی ہیں تو جب چاہے عمرہ کر سکتے ہیں جب چاہے مدینہ جا سکتے ہیں بٹ ایسا بلکل بھی نہیں ہے دوستو بلکل نہیں ہے جب تک اللہ تعالی آپ کو بلائے گا نہیں اللہ کی مرضی نہیں ہوگی اللہ کا حکم نہیں ہوگا اللہ کی اجازت نہیں ہوگی آپ کہیں نہیں جا سکتے کچھ نہیں کر سکتے ایک پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا تو خیر میں نے بھی اللہ کی مرضی سمجھ کے اس چیز کو ایکسپ کر لیا بٹ میری بھی غلطی تھی میں کو پہلے ہی ری چیک کر لینا چاہیے تھا تو مجھے کسی نے بتایا میری ایک آئیوی تھی عمرہ پر بھی وہ گئیں تو انہوں نے بتایا کہ نہیں وہ تو گئٹ 36 سے گئیں کیونکہ ابھی بوکنگ نہیں ہو رہی ہے اور آپ جب بھیڑ چلی جائے اندر پھر رکھ کے تھوڑی دیر بعد جاؤ تو وہ آپ کو جھانے دیتے ہیں تو اگر کوئی پریشان ہو رہا ہے تو کوئی غلط طریقے سے پلیز مجھ جائیے غلط طریقے سے بلکل بھی ریاض الجھنہ کے پاس زیارت کرنے مجھ جائیے گا آپ جائیے غلط طریقہ اندر سنس میں آپ کو کھل کے بتا دیتی ہوں بہت سارے لوگ کیا کر رہے دوسروں کے خامے پہ بوکنگ کر رہے تھے خیر ابھی تو آئیویلیبل ہے ہی نہیں تو آپ وہاں پہ ریکویسٹ کر کے بھی جا سکتے ہیں اگر آپ عمرہ کرنے آئے ہیں تو بس میرے لیے میں یہی چاہتی ہوں کہ بس میرے لیے آپ لوگ دعا کیجئے کہ میں جاؤں مدینہ زیارت اور آپ لوگوں کو بھی وہاں جا کے زیارت کراؤں میری ہیلتھ کے لیے میرے بچے کی ہیلتھ کے لیے ہماری فیملی کے لیے دعا ضرور کیجئے گا اور مجھے بھر بھر کے سپورٹ کیجئے گا جیسے کہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں میرا بیٹا چل نہیں پاتا تو پلیز ابھی بہت سارا آپ شابان میں رمضان میں میرے بچے کے لیے بہت ساری بہت ساری دعائیں کیجئے گا میرا بچہ جلدی سے چلنے لگے اور انشاءاللہ پھر رہوں گی ایک اچھے سے ویلوگ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا اگر آپ اپنی بہن کو سپورٹ کرنا چاہتے تو پلیز بینہ سبسکرائب کیے مجھ جائیے لائک کیجئے میری اس ویڈیو کو اور شیئر کیجئے تاکہ سب کو میری وارے میں پتا چل جائے اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز اچھے اچھے کومنٹ کریں تاکہ یوٹیوب میری ویڈیو کو آگے پہنچائے کیونکہ میں کافی دن سے ٹھیک سے کام نہیں کر رہی ہوں تو اب میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں جلدی جلدی ویڈیوز پہلے جیسے ڈالنے لگوں پہلے جیسے ایکٹیو ہو جاؤں کیونکہ بچی کا ایکزام چل رہا تھا تو ہڑا سا ادھر بھی پرابلم ہو رہی تھی لیکن اب انشاءاللہ میں پوری پوری کوشش کروں گی کہ جلدی 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 لپے رہوں گی ایک اچھے سی ویلوگ کے ساتھ شکریہ دل سے تھینکیو فور واشنگ